بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں دکھ تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ سب اس بابرکت مہینے کے صدقے دور فرما دے آمین محترم سامعین ہمارے ایک بھائی نے ممبئی انڈیا سے کومنٹ کیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میری اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے رزق کا بہت زیادہ مسئلہ ہے میں خود سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں مگر میری اولاد اتنی نافرمان ہے کہ نہ وہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی میرا ہاتھ بٹاتے ہیں میں بہت زیادہ جن کی وجہ سے پریشان ہوں آپ سب بہن بھائی مل کر میری اولاد کے لیے دعا کر دیں اور میرے رزق میں برکت کے لیے بھی دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے تو بھائی اور بہنوں سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو بھائی بہن اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا رزق کی وجہ سے پریشان ہیں یا جن کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی حاجت ہے یا اللہ ان سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دے اور پریشانیاں دور فرما دے آمین محترم سامعین ماہِ ذلحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے بہت ہی رحمت والا برکت والا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ عشرہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہِ مبارک کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سمار لیں اور اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کیونکہ یہ عشرہ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے رحمت والا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ اس ماہِ مبارک کے پہلے عشرے میں جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی پوری کرے گا بھائیے اور بہنوں ذکر اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جمعہت المبارک کا ایک خاص عمل بتانا لگا ہوں جو کہ ماہِ ذلحج کے پہلے جمعہت المبارک کا خاص عمل ہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت مراد پریشانی ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہو جائے گی بھائیے اور بہنوں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ پانچ وقت کی نماز جو کہ ہم پر فرض ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے کوئی مہینہ ہو کوئی دن ہو پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے کوشش کریں کہ اس کو اپنا معمول بنائے یہ نہیں کہ صرف وظیفہ کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نماز ہی چھوڑ دیں نہیں نہیں پانچ وقت کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا یہ ہم پر فرض ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعات المبارک کے دن کسی بھی جمعات المبارک کے دن ویسے آپ یہ کر سکتے ہیں اور خاص کر ماہِ ذلحج کے پہلے جمعات المبارک کا یہ خاص عمل ہے تو آپ نے جمعات المبارک کے دن کسی بھی وقت اکیلے میں بیٹھ جانا ہے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے گیارہ مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک تسبیح سو مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے مسئلے کے لیے پریشانی کے لیے حاجت مراد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس ماہِ مبارک کے برکت سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ ہماری تمام دعائیں حاجتیں بول ہوں گی اور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی تو بھائیوں اور بہنوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں حمید اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ